موسیقی الہمدللہ رب العالمین والعاقبت المتقین والصلاة والسلام علامن کان نبی وآدم بین المائی والثین وعلا آلہی وصحابہی وعولیاء امتہی وآہل سنتہی اجمعین لا نبی بعده ولا رسول بعده هو رحمت للعالمین وخاتم النبی جین اما بعد فرض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علاء انہا عوضیاء اللہahı امتہی وآلہم اللہ حضور اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نہیتی واجب الہترام علماء اہل سنت نوجوانان ملت بانیان جلسہ پاک میرے قابل قدر دوستوں برگو اور نوجوان ساتھیوں آپ یہ اشتہارات کے ذریعے پڑھ لیا ہوگا کہ یہ جلسہ عام صرف اور صرف اس لیے مراقب کیا جا رہا ہے کہ ہم سب کے سب دربار غوثیت میں سلام عرض کرنے کیلئے اکٹھے ہوئے ہیں میں رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ سب کا اکٹھا ہونا قبول فرمائے ذرا بلند آواز سے کہہ دیجئے آمین اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم سب کو غوث آزم کے جھنڈے کا سایہ نصیب فرمائے جہاں تک اللہ کے ولیوں کا ذکر کا تعلق ہے جہاں تک اولیاء اللہ کا تعلق ہے قرآن مجید اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ کے ولی اللہ کے دوست ہے اللہ کے ولی اللہ کے دوست ہے اللہ کے ولی اللہ کے پیارے ہیں اللہ کے ولی اللہ رب العزت سے منوانے والے ہیں جوش سے کہنے ہوں گا سبحاناللہ عربی لغات کے اندر ولی کمانا ہے دوست ولی کمانا ہے رفی کے سفر ولی کمانا ہے عشارہ کرنے والا ولی کا معنی ہے بات کو منوانے والا حضرت غوثی آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورحمت اللہ علیہ شہنشاہِ قطبِ زمان قطبِ ربانی شیخِ اللہ مکانی حضرتِ شیخ عبدالقادر کی لانی رحمت اللہ علیہ اللہ کے ان ولیوں میں سے ہے جن کے بارے میں خود رسول کائنات نے فرمایا تھا جس طرح میں تمام نبیوں میں افضل و عالی ہوں اسی طرح میری امت کے ولی بھی پچھلے نبیوں کی امت کے ولیوں سے افضل و عالی ہوں مراتلہ 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 آج جس مسجدِ مدینہ کا مینار جواہ ہے آج جس حضرت ابو حریرہ کی روایت جواہ ہے یہ مدینہ کی مسجد تھی رسول اللہ بات سنا رہے ہیں بات سننے والا علی ہے سنانے والا نبی ہے حضور فرماتے ہیں آئیے تمہیں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک باتیاں سناوں حضرت عبداللہ اتنے مسعود فرماتے ہیں کہ میں کلم اور دواب لے کر بیٹھ گیا میرے پیارے آقا نے فرمایا عبداللہ لکھو موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا ایک آدمی نے منانوے قتل کیے دل میں ارادہ ہوا بڑا ظالم ہوں بڑا جابر ہوں بڑے گناہ کیے ہیں ذرا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر معافی مانگو کوئی ہے ایسا شک جو مجھے معافی دلائے ایک راہت ملا سوال کرنے لگا جناب نینانوے آجیوں کا قاتل ہوں میری بخشش کی کوئی امید ہے اس نے کہا ہوش کر نینانوے آجیوں کا قتل ناحق کیا ہے اب بھی اپنی نجات کی امید رکھتا ہے اس نے کہا جب میری نجات ہی نہیں جب اللہ مجھے معافی نہیں کرائے گا جب اللہ تبارک و تعالی مجھے معافی نہیں دے گا تو پھر یہ نینانوے کیوں رہے ہیں سو کی جنتی پوری کیوں نہ ہو جائے میرے پیارے آقا فرماتے ہیں اس نے خنجر اٹھایا اسی کو دے مارا سو آدمیوں کو قتل کرنے کے بعد پھر کچھ مدد درست کے بعد اس کو خیال آیا کہ اللہ کی بارگاہ میں چھپ جاؤ ایک آدمی کے پاس گیا کہنے لگا ساہد سو آدموں کا قاتل ہوں اللہ کے دربار میں معافی کا سوالی پر رہا ہوں کوئی ایسا شک جو بارگاہ سمدیت میں اس دربار جبروت میں اس جب بار و کہار کی عدالت ہے رب علم جزل سے مجھے معافی کا پروانہ دلا سکے تو اس نے کہا یہاں سے پاٹ میل کے فاصلے پر ایک اللہ کا ولی بیٹھا ہے وہی چلا جا وہ تیرے لیے دعا کے ہاتھ اٹھائے گا امید ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے دنا معاف فرما دوں میرے پیارے آقا فرماتے ہیں کہ ابھی اسی نے ایک قدم ہی اٹھایا تھا کہ اس کی روح جسم سے نکلی اسرائیل کا فرشتہ آ بیٹھا روح قبض ہو گئی جہنم کے فرشتے آ گئے ہم اس کی روح کو ایک مقام خواب پر لے جائیں گے اس لیے کہ یہ جہنمی ہے سواتیوں کا قاتل ہے بڑا جابر ہے بڑا سالم ہے میرے آقا نے فرمایا اتنی دیر گزری کہ جندت کے فرشتے آ گئے انہوں نے کہا ہم اس کو اپنے مقام جندت کی طرف لے جائیں گے اس کی روح کو مقام آلہ کی طرف لے جائیں گے جہنم والوں نے کہا یہ سواتیوں کا قاتل ہے جنتیوں نے کہا گھرچے سواتیوں کا قاتل ہے مگر جا رہا تھا اللہ کے ولی کے پاس جرا جوش سے کہہ دو جا رہا تھا اللہ کے ولی کے پاس میرے پیارے آقا فرماتے ہیں دنیا انسانیت کے محسن فرماتے ہیں کہ جھگڑا ہو گیا آخر یہ مقدمہ بارگاہِ احکم الحاکمین میں پہنچا تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جہنم کے فرشتے تم کیوں گئے یا اللہ تُو دلوں کے رات جانتا ہے سو آسنوں کا قاتل ہے جنت کے فرشتے تم کیوں گئے یا اللہ تُو بھی دلوں کے رات جانتا ہے اگرچہ قاتل تھا مگر جا رہا تھا تیرے پیارے مقبول بندے کے بعد اللہ نے فرمایا زمین کو ناپو اگر زمین ولی کامی کے قریب ہے تو پھر اس کی نجات ہے اگر ولی سے دور ہے تو جہنم کے فرشتے جہاں مردی آئے لے جاؤ میرے پیارے آقا فرماتی ہے ابھی تو اس نے ایک قدم ہی اٹھایا تھا جب فرشتے زمین کو ناپنے گئے تو رب العربین نے فرمایا اے سمین اپنی تنابوں کو کھینک دے تجھے پتہ نہیں میرے پیارے دوست کے پاس جا رہا تھا اس کے عامانِ بد کو دیکھو یا یار کی یاری کو ربانی سوال یا نشان لگا کے پوچھتا ہے دنیا والو تو اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا یہودی میرے پیارے نبی کے فرمان کے مطابق ابھی اس نے توبہ نہیں کی ابھی ولی کے دربار میں نہیں پہنچا ابھی صرف ایک قدم ہی اٹھایا اور اللہ نے فرمایا یہ میرے دوست کے پاس جانے کا الادہ رکھتا تھا تو اللہ نے زمین کی تنابوں کو حکم دیا کہ زمین اکٹھی ہو جاتا کہ یہ نجاب کا پروانہ حاصل کرسکتا ہے اگر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا یہودی ایک ولی کے دربار میں جانے کا الادہ کر کے نجاب کا حق دار بن سکتا ہے تو ہم کلمہ پہنے والے جب بغداد کے شہنشاہ کا ذکر کریں گے تو ہمیں نجاب کیوں نہیں ملے شہنشاہ بغداد موسی آزم مازلنا مازلنا خدا نہیں آج لوگ کہتے ہیں تو ولیوں کا درجہ خدا سے بڑا دیتے ہو ہم کہتے ہیں ولی خدا کے موتاج ہیں اللہ کے ولی خدا کے موتاج ہیں نبی خدا کے موتاج ہیں سارے ملسلین خدا کے موتاج ہیں مگر اللہ فرماتا ہے جو میرا ذکر کرتا ہے پھر وہ وہ نہیں ہوتے پھر منہ ہوتا ابھی پچھلے دنوں میں نے یہ تخیر کے لیے گیا رات کے بارہ بجے جلسہ ختم ہوا ایک بجے پلیٹ پارم پہ پہنچا میں نے دیکھا ایک کمزور سا نوجوان ہے اس کو آٹھ نوجوان کھامے ہوئے مگر وہ کسی کے کابو نہیں آرہا میں نے کہا صاحب یہ کمزور ہے آپ ہتے کٹے ہو اس کو کابو میں نہیں لاسکتے لیکن کہ مولانا اس کی اندر جن ہے اس کی اندر جن ہے جن میں نے کہا کیا مطلب میں نے کہا صاحب جن شرائط کر گیا ہے بظاہر آساب اس کے ہیں اندر قوت جن کی ہے بظاہر حجود اس کا ہے اندر طاقت جن کی ہے آنکھیں اس کی ہیں دیکھنا جن کا ہے کان اس کے ہیں سننا جن کا ہے پاؤں اس کے ہیں چلنا جن کا ہے بظاہر یہ کمزور سا ہے مگر اندر پاور جن کی ہے رب پانی کرتا ہے جس کے اندر جن کا سایا چلا جائے تم کہتے ہو وہ جن کا مزار ہو سکتا ہے تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جو عام انسان فنافر شیخ ہو کر فنافر رسول ہو کر فنافر اللہ کے مقام پہ پہنچتا ہے تو پھر آنکھیں اس کی ہوتی ہیں دیکھنا خدا کا ہوتا ہے کان اس کی ہوتے ہیں سننا خدا کا ہوتا ہے پاؤں اس کی ہوتے ہیں چلنا خدا کا ہوتا ہے پھر ہاتھ اس کی ہوتے ہیں قوت خدا کی ہوتی ہے اشارہ اس کا ہوتا ہے کان بھدا کو آئیے اللہ کے ولی برحق ہمارے شہنشاہ بغداد جن کا آپ دن منا رہے ہیں پیران پیر روشن زمین بڑے بڑے بزرگوں نے چلے کاٹے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے بھی چلنا کاٹے لوگوں نے پوچھا حضرت آپ بغداد شریف کہے تھے کیا منظر تھا حضرت نے فرمایا بے بغداد شہردی کی نشانی اُسیا لمیاں چھی رہا ہوں بغداد شہردی کی نشانی اُسیا لمیاں چھی رہا ہوں تن میرا پرزے پرزے جن دربی دیا لی رہا ہوں اُسیا لی رہا بھی گل کفنی پاکے رنسہ سنگ فقیرا ہوں بغداد شہردے منشا ٹکڑے حضرت باہو تکرسا میرا میرا بڑے بڑے بزرگان دین نے چلے کاٹے پیران پیر چلہ کاٹے ہیں خود جام مسجد بغداد میں آسمان سے ایک نور ظاہر ہوا اندر سے آواز ایبدالقادر کوئی نماز نہ پڑھا کر میں تیرا تو میرا اب پیر بھی تو پیر تھا نا علم ظاہر بھی تھا علم باطن بھی تھا دماغِ بلانت سے سوچا اور طریقت کی زبان سے کہا عبدالقادر تُو کول ہوتا ہے تجھ پہ نماز معاف ہو جائے تمہارے نبی ساری ساری رہات کھڑے کھڑے اللہ کی بارگاہ میں قیام کرتے رکوع کرتے سجود کرتے جنابِ ام المومنین عرض کرتی یا رسول اللہ سو بھی جاؤ میرے نبی فرماتے آپہ لا آبدا شکورا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ اللہ نے مجھے نبیوں کا امام بنا نبی ساری رات عبادت کرتے صدیق اکبر پہ نماز معاف نہ ہوئی فاروقِ عاظم پہ نماز معاف نہ ہوئی عثمانِ غلی پہ نماز معاف نہ ہوئی مولا علی پہ نماز معاف نہ ہوئی حضرت امامِ حسین کربلا کے میدان میں ایک ایک بچے کو جامِ شہادت نوش کر آ رہے تھے خود چوتی زخم تلوار کے تیتیس نیدے کی آئے تھے ان پہ نماز معاف نہ ہوئی عبدالقادر تو کون ہوتا ہے تو ان پہ نماز معاف ہو جائے صبح نے بلایت سے فرمایا لا حول ولا صوت الا باللہ العلی العظیم وہ جتنا بھی نور تھا دھوہ بز گیا اندر سے آوازِ عبدالقادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا حضرت عبدالقادر گیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ظالم اب بھی مجھے گمراہ کر رہا ہے مجھے اپنے علم نے نہیں بچایا مجھے اپنے علم نے بچا لیا مجھے اپنے علم نے نہیں مجھے اپنے علم نے بچا لیا حضرت پیران پیر اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگو اور سے سن لو جو آدمی نماز کا پابند پنج گانا نماز پڑھتا ہے نماز کے بعد کرود پاک پڑھتا ہے ماں کی عزت کرتا ہے باپ کا عدب کرتا ہے مسجد کے نمازی کی قدر کرتا ہے اور پھر ہر جمعے کے دن آیت القرشی پڑھ لیتا ہے حضرت عبدالقادر گیلانی فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا وہ جہاں بھی پھر رہا ہوگا میں عبدالقادر اس کی شباہ کروں پیران پیر گیاروی والے پیر آج لوگ اتراز کرتے ہیں تم نے گیاروی کہاں سے بنائے ہم ان سے کہتے ہیں محبت کے جان کیوں عقیدت اور علفت کی نگاہ سے دیکھو یہ گیاروی شریف کی بات ہے گیاروی پر ترہ ترہ کے اترازات کرنے والوں تاریخ کے متعلق کرو حضرت پیران پیر روشن ضمیر حضرت شیخ عبدالقادر گیلانی رحمت اللہ علیہ جہاں ایک اللہ کے ولی تھے وہاں عظیم صادر بھی تھے ایک دن ملک کے شام سے واپس آئے ایک دروازے پر ایک سائل کھارا ہوا ہے در سے آرازائی معافی دو فرمایا ہمارے در سے سائل خالی چلا جائے جب ہوتا ہے تو دے دیتے جب نہیں ہوتا معافی کہہ دیتے فرمایا نہیں میں نہیں چاہتا کہ عبدالقادر کے دروازے سے کوئی خالی جائے سارے طلابیزہ اکٹھے کیے سارے شاگرد آئے اپنے آئے بیگانے آئے سب اکٹھے ہوئے جمعہ کی نماز کے بعد فرمایا بتاؤ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن میں مقرر کرلوں وہ دن تم بھی گھر میں رہو میں بھی گھر میں رہوں شاگرد بھی موجود رہے میرے مرید بھی موجود رہے اور ہر سائل کو معلوم ہو کہ آج عبدالقادر گھر میں موجود ہوگا میں سارا مہینہ کماؤں گا ایک جن اور ایک رات اللہ کے راستے میں تقسیم کر دیں شاگرد شاگردو بتاؤ کون سا دن مقرر کروں حضرت آپ کے پاس علم ظاہر بھی ہے علم باطن فرمایا جب آدم علیہ السلام کی طوبہ قبول ہوئی دن دسویں کا تھا رات گیارویں کی تھی جوش کہہ دو جب نو علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ سے لگی دن دسویں کا تھا رات گیارویں کی تھی جب ابراہیم علیہ السلام تحاف کا چکہ گلزار ہوا دن دسویں کا تھا رات گیارویں کی تھی جب جونو صلی اللہ علیہ السلام مکنی کے پیٹ کے باہر آئے دن دسویں کا تھا رات گیارویں کی تھی جب جناب یوسف علیہ السلام سخت مصر پر اپنے والد حضرت یاکیوٹ سے پہلی دفعہ ملاقات کرنے لگے دن دسوی کا تھا رات گیاروی کی تھی اور جب موسیٰ علیہ السلام کوہ دور پہ پہنچے اور اللہ سے پہلی دفعہ ہم کلامی کا شرف حاصل کیا دن دسوی کا تھا رات گیاروی کی تھی اور جب میدان کربلا میں حضرت امام حسید اپنے بچوں کو جام شہادت روش کرا رہے تھے دن دسوی کا تھا رات گیاروی کی تھی ہم بھی یہی دن اور یہی رات بکرر کرتے ہیں یہ دل دسوی کا ہوگا رات گیاروی کی ہوگی جو بھی عبدالقادر کے دروازے پی آئے گا خالی واپس نہیں جا میرا جوش سے کہہ دو نارے خوصیہ جو مانتا ہے وہ للکار کے بولے نارے خوصیہ اور اسی دن سے مشہور ہوا گیاروی والا پیر بولو بولو گیاروی والا پیر جوش سے گیاروی والا پیر اسی دن سے مشہور ہوا گیاروی والا پیر ہر فقیر کو پتا ہے ہر طالب دنیا اور ہر طالب علم یہ جانتا تھا کہ آج عبدالقادر کھر میں موجود ہوگا جو بھی آتا خالی نہ جاتا اسی دن سے مشہور ہوا گیاروی والا جوش سے گیاروی والا اب ہمارے حضرت کے کئی مریض تھے جن کے ہاں جانور تھے انہوں نے سوچا کہ ہمارے پیر صاحب تو گھر میں رکھتے ہی کچھ نہیں ہم بھی ان تاریخوں کو بجائے دھوٹ پروت کرنے کے یا دھوٹ گھر میں استعمال کرنے کے اللہ کے راستے میں نہ تقسیم کر دیں آج لوگوں نے بنا لیا کہ جب تک یہ گیاروی شریف نہ دیں ان کی بھیسیں مر جائے گی پتہ نہیں ان کو گردش ہو جائے گی ہم کہتے ہیں اختلافات کی بات نہ کرو پاکستان میں امن کی بڑی ضرورت ہے پاکستان میں اجتہات کی بڑی ضرورت ہے عالم اسلام کو ایک اس وقت ایک نازک طور سے گزر رہا ہے افکانستان کے مظلوم مسلمانوں کا حال پڑھ لو آج مسلمان آنے عالم اس طرح اپسی اندر ہیں اگر اس وقت نجات ہو سکتی ہے تو تب ہو سکتی ہے جب ہم بذرگان اسلام اور اللہ کے ولیوں کے دروازوں پر کانسہ جدائی دراز کریں آپ دنیا کو بلائیں ابھی پچھلے دنوں میں لندن گیا تھا برطانیہ کے مسلمانوں نے مجھے بلایا ایک نوجوان کھڑا ہو گیا کہ مولانا تم کہتے ہو کہ اللہ کے ولیوں کو مانو آپ ہی ذرا بتائیے دنیا اس قدر ترقی کر چیزی ہے کہ مریض کے سینے میں پلاسٹک کا دل لگایا جاتا ہے اگر ایک آدمی بیمار ہو جائے اس کا دل تبدیل کر کے اندر پلاسٹک کا دل لگا دیتے ہیں حیات نو دے دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں اللہ کے ولیوں کی بات کرو کتنی سائنس ترقی کر گئی میں نے کہا ملت کا نوجوان سن تم کہتے ہو پلاسٹک کا دل لگانا کمال ہے ربانی کختہ ہے پورے پاکستان میں ربانی دنکے کی جوٹ سے کہتا بھیتا ہے کراکی چلے کر پکھاور تک میں نوجوانوں کی فکر کو تبدیل کرنا چاہتا ہوں ربانی کختہ ہے تمہاری سائنس کو ہم سلام کرتے ہیں مگر یاد رکھو مریض کے سینے میں پلاسٹک کا دل لگانا کمال نہیں ہے کبر پہ جا کر پاہوں کی ٹھوکر سے مردیا کو کبر سے زندہ کرنا کمال ہے حضرت تیران پیر روشن ضمید گیاروی والے پیر حضرت شہن شاہ بغداد رحمت اللہ علیہ جنہ کا خطبہ دے رہے ہیں اور کہتے ہیں لوگوں میرا نبی شان والا کہہ دو ہمارا نبی جوش عوازہ ہے ہمارا نبی نلکار کے حضرت آئے ہمارا نبی نلکار کے حضرت آئے ہمارا نبی حضرت تیران پیر نمبر پہ کھڑے ہوئے فرمایا میں نبی نہیں اسی مدینے والے نبی کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا غلام مجھے اسی قبر کسی قبر پہ لے جا میں ابھی مردہ زندہ کر دوں نمبر سے نیچے اتھے مسجد سے باہر نکلے لوگوں نے کہا حضرت نماز جمعہ کا وقت جا رہا ہے تو میں کاموش رہو وقت کی نبز ہمارے ہاتھ میں قبرستان پہنچے آج تک تاریخِ بقتات کا ایک ایک لفظ اسبات پر گواہ ہے لفظ کا ایک ایک حرف گواہ ہے حرف کی ایک ایک شد و بھد گواہ ہے بقتات کی مسجد کا مینار گواہ ہے کہ حضرت پیران پیر نے فرمایا بتا کے ان سا مردہ زندہ کرنا ہے اس نے اشارہ کیا ایک قبر کی طرف میرے پیران پیر نے فرمایا بھوش کر اس کو مرے ہوئے ایک سبی گزر چکی ہے اس کو مرے ہوئے ایک سال ایک سو سال گزر چکا ہے بتا یہ قوم کا میراسی ہے دین بجاتا ہے یا ایسے ہی اٹھ کھڑا ہو آج لوگ کہتے ہیں جناب حیات دینا اللہ کا کام ہے اگر تم یہ کیا کرتے ہو میں کہتا ہوں آؤ اب دلیت نے مصورت کی روایت کرو حضور سرور کائنات نے فرمایا جو کام خدا کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا اگر نبی کرے اس کو موجزہ سمجھا کرو اور اگر ولی کرے تو کرامت سمجھا کرو آنکھوں میں نور دینا اللہ کا کام ہے عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ لگاتے تھے نور آجاتا تھا ہم نے اس کو موجزہ کر رہا تھا بولو ہم نے اس کو برطانیہ کے اندر یہی بات ہوئی انہوں نے کہا ہمارا نبی ہاتھ لگاتا تھا نور آجاتا تھا میں نے کہا ایک سیوت میں مسٹر پادری میں نے پادری کو متوجہ کیا سہو تھال کے گرجہ گھر میں میں نے کہا ہو عیسائیوں لندل کی خضاؤں میں بیٹھنے والوں پلیوں کا مقام مقامی ہے مگر آؤ میرے نبی کی بات کرتے ہو تمہارے نبی کی عظمت کو سلام کرتا ہوں تمہارا نبی ہاتھ لگاتا تھا تو نور آجاتا تھا میرے نبی کے پاؤں میں پہننے والی جوتی مبارک کے تلووں کا غبار لگتا تھا پاکستان کی تاریخ کرو پاکستان کی تاریخ کرو یہ آج مسجد کے مینارے گواہی دے رہے ہیں کہ یہ اللہ کے ولیوں کا چرچہ اندوستان کے اندر کون آئے نہ گھوڑا نہ توڑا نہ ہاتھی نہ جھوڑا نہ گھوڑا نہ لشکر نہ سپاہ نہ مال نہ دولت نہ لشکر جلال پھٹا ہوا لباس تھا پاؤں میں لکڑی کی کھڑاویں تھی گلے میں قرآن تھا مگر آنکھوں میں توحیدِ الٰہی کے سرمے تھے اور سینے میں محمدِ مصطفیٰ کے نغمے تھے حضرتِ خاجہ محیر الدین تشتیر میری آئے پرثویراج کی حکومت سیدھے دربار میں آئے پرثویراج نے کہا فقیر یہاں کیوں آیا یہاں سے نکل جائے حضرت نے فرمایا تو ہی بدل جائے توجہ ہے نا یہاں سے نکل جائے فقیر میں تو ہی بدل جائے کیسے آئے ہو اگر چبت ہے جماعت کی آس تینوں میں مگر مجھے ہے حکمِ ازا لا الہ الا اللہ تجھے جہنم سے بچانے آیا ہوں جنت کا دروازہ دکھانے آیا ہوں گائے سے ہٹانے آیا ہوں کعبے کا تعرف کرانے آیا ہوں یا رسول اللہ کا نعرہ لگوانے آیا ہوں اس نے جوگی جیپال کو بنایا اور جوگی قریب آ جب جوگی قریب آیا کہن لگا اب تک تُو نے ہمارے خزانے سے بہت کچھ کھایا ہے جس فقیر کے ساتھ مقابلہ کر جوگی جیپال میدان میں آیا مقابلہ ہو رہا ہے ادھر ناجائز ادھر جائز ادھر سلمت ادھر نور ادھر حرام ادھر حلال ادھر کفر ادھر اسلام ادھر باطل ادھر حق ادھر مادیت ادھر روحانیت ادھر جادو ادھر کرامت ادھر جوگی جیپال ادھر خاجہ مہین الدین اجمیری جوگی جیپال نے ہاتھ میں ایک چیز پسیئے بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے اگرچہ ہندو تھا مگر جانتا تھا جو علم غیب بتا دے سچا وہی ہے حضرت نے نگاہ فقر سے دیکھا فرمایا تیرے ہاتھ میں جنگا اور جمنا کی ریت ہے کہنے لگا ٹھیک ہے کچھ دیر گلی اس نے منتر پڑا فضا میں حضرت نے اپنی جوتی کو دیکھا فرمایا فقیر کی جوتی کفر آسمانوں میں تو یہاں اسی وقت حضرت خاجہ مولدین چیستی اجمیری کی جوتی مبارک خضاؤں میں اٹھی جوگی کے سر پہ رگیا جوگی قریب آکے کہنے لگا میں مان گیا یہ مادریت نہیں روحانیت ہے جادو نہیں کرامت ہو اسی وقت خاجہ مولدین چیستی اجمیری نے پچیس ہزار ہی دو کلمہ تیبہ پڑھا دیا آج کالج کا پڑھنے والا نوجوان کہتا ہے یہاں محمد بن کاسم آئے یہاں صلاح الدین ایوبی آئے رب آنی کہتا ہے ٹھیک کہتے ہو صلاح الدین ایوبی آیا معمود ایخز نوی آیا محمد بن کاسم آیا مگر کالج نے پڑھنے والوں اسلامیات کے پروفیسر سے پوچھو محمد بن کاسم نے صلاح الدین ایوبی نے محمود ایخز روی نے ہندووں کی کردنا چھکائی تھی ہندووں کے دل چھکانے والا خاجہ محمد دین اجمیری تھی اسلام کی تاریخ بتاتی ہے جب سومنات چھبندر پتہ ہونے لگا تو محمود غزنوی سیدھا ابو الحسن خرکانی کے پاس آئے کہنے لگا ابو الحسن تو میرا پیر ہے بہت بڑا لشکر جرار ہے مقابلہ بڑا سخت ہے حضرت پیران پیر نے فرمایا ابو الحسن خرکانی نے فرمایا محمود فکر نہ کرنا جب مشکل وقت آ جائے لشکر اسلام پر ایک سخت مقابلے کا وقت آ جائے مسلح بچھا کر یہ میں چُگہ دے رہا ہوں اس چُگے کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کر دینا دشمن پورے زور پر ہے مسلمان پسپاہ ہو رہے ہیں قتل حام ہو چکا ہے اب ہماری فتح مشکل نظر آ رہی ہے آج تک تاریخ کا وقت بتا رہا ہے کہ محمود غزنبی نے مسلح بچھایا سر جھکا کے کہا اے رب لنگ جدل تو جانتا ہے کہ میرے دامن میں کوئی نیچی نہیں مگر تیری بارگاہ بین عازی میں تیرے ولی کا جبہ وسیلہ پیش کر دینا سلام تیرہ سپاہ سالار اسلام نے آکے کہا بادشاہ سلامت مبارک ہو شکست فتح میں تبدیل ہو چکی ہے سومنات کے مندر پر اسلام کا پرچم لہرایا جا چکا ہے یہ حقائق ہے آج لوگ کہتے ہیں تم درباروں پہ جاتے ہو ہم کہتے ہیں ایسی تقریبیں نہ کرو اللہ کے ولیوں کے درباروں پہ جایا کرو آج کتنا ظلم ہے کہ آج کہا جاتا ہے کہ جس مسجد کے ساتھ قبر ہو وہاں نماغ مطلوع ہوتی ہے ربانی کہتا ہے جہاں اللہ کا ولی ہے وہاں مسجد ہے اور جہاں مسجد ہے وہاں ولی کا روزہ ہے کہاں کہاں تم روکو گے ملتان آؤ قلعے پہ دیکھو مسجد کے ساتھ تیر بہاول حق کا روزہ جوشے قلعے سے نیچے اترو مسجد کے ساتھ شہر اکنِ عالم کا روزہ پاک پتن چلے جاؤ مسجد کے ساتھ بابا فرید و جین شکرگن کا روزہ مٹھن کوٹ چلے جاؤ مسجد کے ساتھ کھا جا غلام فرید کا روزہ توسے شریف چلے جاؤ مسجد کے ساتھ شاہ سلیمان کا روزہ کسور چلے جاؤ مسجد کے ساتھ پیر بلے شاہ کا روزہ سیال کوٹ چلے جاؤ مسجد کے ساتھ امام الحق کا روزہ ہاں ہاں بغباد شریف چلے جاؤ مسجد کے ساتھ پیرانے پیر کرو دا نجب اشرف چلے جاؤ مسجد کے ساتھ مولا اہلی کرو دا کربلاہ چلے جاؤ مسجد کے ساتھ امام حسین کرو دا مدینہ شریف چلے جاؤ مسجد کے ساتھ رسول اللہ کرو دوستان محترم ہم جس ملک کے اندر اتحاد چاہتے ہیں ہم کہتے ہیں جب بھی مشکل وقت پڑا تمہیں بزرگوں کے درباروں پر جانا پڑا جب بھی مشکل وقت آیا تمہیں بزرگوں کے درباروں پر جا کر چادرے چڑھانا پڑی آج بھی مشکل وقت ہے عالم اسلام پر اگر مسجد اکسا کی باگدائی چاہتے ہو ملک کے پاکستان کا استحقام چاہتے ہو وہ ہاتھ بزرگ کے دربار پر سلام کرنا پڑے گا اللہ قسم ممبر رسول پر بیٹھا ہو جتنی تحریکیں چلیں سمجھو ہے جتنی تحریکیں چلیں کام اللہ کے ولیہ کام درویش آئے کام فقیر آئے نہ تاج و تخت میں ہے نہ لشکر و سپاہ میں ہے جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے پاکستان بنا تو اللہ کے ولی کام آئے تحریک نظام مصطفیٰ چلی تو اللہ کے ولی کام آئے تحریک ختم نبوت چلی تو اللہ کے ولی کام آئے جاؤ ہائی پولٹ کی فائلس کھولو کہاں کہاں ولی کام آئے جب ختم نبوت کی تحریک چلی تمام علماء بلد نے کہا کہ قادیانی کافر ہیں اس لئے کے حضور کی ختم نبوت کو نہیں بانتے مقدمہ آئے گولٹ کی عدالت میں پہنچا قادیانیوں نے کہا یہ مولی ایسی تقریریں کرتے رہتے ہیں ان سے کہو اگر مناظرہ کرنا ہے تو تحریری مناظرہ کرنا ہے تحریری مناظرہ کرو میری ملنب کے جلالوں ملک پاکستان کے غیور مسلمانوں آج تک عدالت کی فائلس بات پر گواہ ہے کہ سب مولی خاموش ہو گئے مگر گولنے کا پیر محر علی اٹھا کسے محر علی کسے تیری سنا اے مشتاق وسیاں کسے جاگڑی حضرت پیر محر علی شاہ اٹھے حرمایا ہو قادیانی ہو ہمیں تمہاری شرط منظور ہے تمہیں بھی ہماری شرط منظور کرنا پڑے گی ہمیں تمہاری شرط منظور ہے تمہیں بھی ہماری شرط منظور کرنا پڑے گی ہمیں یہ تمہاری شرط منظور ہے کہ مناظرہ ہائی کولٹ کی عدالت میں ہو اب ہماری بھی ایک شرط ہے کہ مناظرہ محر علی کرے گا عدالت کے کٹیرے میں کرے گا میری شرط یہ ہے کہ تم عدالت کی بیز پر غلم تم بھی رکھ دو غلم کے بھی رکھ دو کاغذ تم بھی رکھ دو کاغل میں بھی رکھ دوں جس کا کلم خود بخود تحریر کرتا جائے سچا وہی ہو آپ بولا ماں خاموش ہوگی تادیانی خاموش حضرت پیر محر علی شاہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو تصویح ہے یہ شہنشاہ بغداد نے دی ہے گیاروی والے پیر نے دی ہے ہاتھ میں تصویح رکھا کرو ضرور پاک پڑھا کرو یہ تصویح یہ گیاروی والے پیر کا دیا ہوا توفہ ہے حضرت پیر محر علی شاہ ہاتھ میں تصویح رکھا کرتے تھے گوڑے کے پلیٹ پارم پر گھوم رہے ہیں لڑی روٹی انگریز اترا گلے میں پسٹول ہے اس نے دیکھا بابا یہ کیا ہے قریب آکے کہنے لگا بابا جی یہ کیا ہے تصویح کو ہاتھ لگا کے کہنے لگا بابا جی یہ کیا ہے حضرت نے ایک سیکنڈ کے لیے خاموشی اختیار کی پھر اس کے پسٹول کی طرف دیکھا اور انگری اٹھا کے کہا یہ کیا ہے اس نے کہا یہ میرا ہتھیار ہے حضرت نے فرمایا یہ میرا ہتھیار ہے کچھ دیر گلری وہ خاموش میں رہ سکا اس نے تصویح کو ہاتھ لگا کے کہا بابا یہ ہتھیار آپ کو کس نے دیا حضرت نے انگل اٹھائی اس کے پسٹول کی طرف فرمایا بابا یہ ہتھیار آپ کو کس نے دیا حضرت نے پھر اس کے پسٹول کی طرف ہنگلی اٹھائی مجھے یہ ہتھیار کس نے دیا کہنے لگا مجھے انگریز حکومت کے وہاں اسٹرائے لارڈ ہونٹن نے دیا حضرت پیر میرا علی شاہ نے فرمایا مجھے شہنشاہ بغداد نے دیا مجھے گیاروی والے پیر نے دیا انگریز کو پھر بھی چین نہ آیا قریب آکے تصویح کو ہاتھ لگا کے کہتا ہے بابا جی یہ ہتھیار کس کام آتا ہے حضرت نے اس کے پسٹول کی طرف ہنگل کی فرمایا یہ ہتھیار کس کام آتا ہے اس نے پسٹول بولا گولی بھری سرخت میں پرندہ چہک رہا تھا حضرت پیر میرا علی شاہ کو قریب کر کہتا ہے بابا دیکھو میرے ہتھیار کا کمال وہ سامنے پرندہ بیٹھا ہے اب درہ دیکھنا اس نے فائر کیا گولی ہواوں فضاؤں خلاوں کو چیرتی ہوئی پرندے کے سینے میں لگی پرندہ تڑپ کے زمین پر چھنڈا ہو گیا انگریز مسکر آکے کہنے لگا دیکھا بابا ہمارے ہتھیار کا کمال ابھی زندہ تھا بھی مردہ ہو گیا حضرت پیر میرا علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے اپنی ضرور والی تصویح مردہ پرندے کو لگائی وہ اڑتا اور چہتا ہوا فضاؤں سے ہوتا ہوا درخت میں جاؤں بیٹھ اللہ کے ولیوں کے درباروں پر سلام کرنے جا ہوگی اللہ کے ولیوں کے درباروں پر سلام کرنے جا ہوگی پات پتن والے حضرت بابا فرید الدین شکرگن کہہ دو رحمت اللہ جارہ اونٹی آواز سے ات کے جاؤں زور سے کہہ دو حضرت بابا فرید الدین شکرگن کی عمر چار سال کی ہے ہمیں نکاب بیٹے بڑے ہو گئے ہو نماز پڑھا کرو ہمیں نماز کس کی ہے کہا اللہ کا ہمیں اگر اللہ کی نماز پڑھے تو اللہ کیا دے گا آپ اپنے چھوٹے بچوں سے کہو نا بچہ یہ کام کر تو وہ پوچھے گا اچھا اگر میں یہ کام کروں تو تم کیا دوگی آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ میرے بیٹے کی پلانی چیز سے زیادہ رغمت ہے آپ اس چیز کا نام لیں گے تو وہ فوراں کام کرے گا حضرت بابا فرید الدین شکرگن رحمت اللہ علیہ کو پیار ہشکر سے جو پیسہ دیرہ لیا جا کے شکر لے لی ماں نے کہا بیٹا نماز ہے اللہ کی تم نماز پڑھو گے تو اللہ شکر دے گا اچھا امی اللہ شکر دے گا ہاں میرا بیٹا فرید اللہ شکر دے گا اٹھے لوٹا لیا وضو کرنے لگے امی نے جلدی سے مسلح بچھایا مسلح بچھا کے ایک شکر کی پوڑیا بنا کے مسلح کے نیچے رکھنا حضرت خاجہ فرید الدین شکر گئی رحمت اللہ علیہ پشریف لائے نماز شروع کی امی میں نماز ٹھیک پڑھ رہا ہوں بیٹا بہت بیاری نماز پڑھ رہے ہو سلام پھیرا امی شکر بیٹا مسلح اٹھاو مسلح اٹھایا تو وہی شکر کی پوڑیا تھی بڑے خوش ہو گئے امی سودا نقدوں نقد ہے نماز پڑھیں گے شکر کھائیں گے ہفتہ دس دن اسی طرح ہوتا رہا آپ وضو کرتے امی شکر کی پوڑیا بنا کے مسلح کے نیچے رکھ دیتے ایک دن محلے کے یاروں کے ساتھ پھرے ہیں مسجد سے آوازائی حیال الصلاح حیال الفلاح آؤ نماز کی طرف آؤ سامیابی کی طرف مسجد کے مینار سے آوازائی آؤ لوگوں نماز کی طرف اپنے یاروں سے کہنے لگے میں ذرا رب سے شکر لے آؤں ہرے حکل کر کبھی رب بھی شکر دیتا ہے کہا تو مانو نہ مانو ہمیں تو دیتا ہے اپنا اپنا یقین ہے تو مانو نہ مانو تو چھمج رہے ہیں تو مانو نہ مانو ہمیں تو دیتا ہے روزانہ گھر میں آکے وضو فرماتے آج راستے میں نہر نہر کے کنارے پہ بیٹھ کے وضو روزانہ والدہ مسلح بچھاتی تھی آج خود مسلح لے کر کھڑے ہوئے امی نے کہا بیٹا وضو نہیں کرنا امی آج نے وضو کر کے آیا ہو ماں بھی ماں چھی سفید بالوں کو فضائے آسمانی کی طرف کر کے فرمایا اے رب ذل منن تو دلوں کے رات جانتا ہے پہلے بیٹا فرید وضو کرتا تھا میں جلدی سے شکر کی پڑیا بنا کے مسلح کے نیچے رکھ دیتی تھی اب خود مسلح پہ کھڑا ہو گیا ہے اگر اس کے سامنے شکر کی پڑیا رکھی یہ کہے گا امی رابطوں نہیں رکھتا تھا یہ تو آپ رکھا کرتی تھی اے میرے پروردگار یہاں تک لانا میرا کام آگے سبھالنا تیرا تھی سلام تیرا امی شکر بیٹے نئے ہو گئے ہو مسلح اٹھاؤ مسلح اٹھایا تو حیران ہو گئے روزانہ شکر کی پڑیا تھی آج مسلح ہے مسلح کے نیچے ہاؤز ہے ہاؤز سارا شکر سے بھرا ہوا ہے امی یہ کیا روزانہ پوریا آج ہاؤز فرمایا بیٹے روزانہ میں رکھا کرتی تھی آج خود رکھ گیا ہے اللہ کے ولیوں کے دروازوں پہ ہو ولی کی کرامت حق ہے کہو ولی کی کرامت زور سے آواز ہے ولی کی کرامت آج کشفر محجود پڑھ لو داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ لاہور میں آج بھی ان کا دربار شایان شان موجود ہے لاہور میں مسجد بنوائی داتا صاحب نے لوگوں نے کہا اس مسجد میں نماز جائز نہیں مفتی اشار نے فتوہ دے دیا اس کی مسجد میں کوئی نہ جائے اس لیے کہ مسجد کا رخ کعبے کی طرف نہیں ہے ہارے جوان آگئے والی حجویری اچھی مسجد بنائی جس کا رخ ہی کعبے کی طرف نہیں ہے داتا علی حجویری مسکر آئے فرمایا آج نماز مغرب کے وقت اعلان کر دو کہ جس نے کعبہ دیکھنا ہو آج نماز میرے پیچھے پڑھ لے جس نے بولو جس نے مجھے آواز سے جس نے جس نے کعبہ دیکھنا ہو آج نماز علی حجویری کے پیچھے پڑھے اعلان عام ہوا اپنے آئے بگانے آئے چھوٹے آئے پڑے آئے عدلہ آئے عالی آئے آخر وہ مفتی شہر بھی آئے آج کا کشن المحدوب کی بارت کرا ہے ساتھا علی حجویری مسلح امامت پہ کھڑے ہوئے اور فرمایا ابنوں طرف کعبہ شریف کے اللہ اکبر اللہ اکبر جتنے بھی پیچھے ٹھہرہ ہوئے تھے کعبہ سامنے دیکھ رہے کعبہ سامنے دیکھ رہے سلام پھیرا تو قدموں پہ گر پڑے یہ کیا فرمایا جو ولی ہوتے ہیں وہ جھوٹے نہیں ہوتے اور جو جھوٹے ہوتے ہیں وہ ولی نہیں ہوتے میں نے لاہور میں تقریر کی بہت بڑی کانفرنس تھی جب تقریر ختم ہو گئی تو معاشیات کا ایک پروفیسر مجھے ملا کہ لگا مولانا ہم پڑے لکھے لوگ ہیں یہ آپ نے کیسی بات کہہ دی کہ لاہور میں داتا صاحب کو کعبہ نظر آ گیا پائیس سو میل کا سفر ہے درمیان میں سمندر ہے فضائیں ہیں ہوایں ہیں خلائیں ہیں پہاڑوں کی انچائیاں ہیں کیسے نظر آ گیا میں نے کہا پروفیسر صاحب اگر آپ کے سامنے قرآن پڑھیں تو آپ کہیں گے شد مانا غلط حدیث پڑھوں تو آپ کہیں گے شد راوی کمزور ہے آئیے ذرا آپ کو آپ کے ذہن کی بات کروں ابھی میں لاہور کے چوف سے گزرا جمع غفیر ہے میں نے پوچھا یہ کون ہے کہ مولانا محمد علی دنمارک میں مکہ بازی کا مظاہرہ کر رہا ہے میں نے کہا مظاہرہ کرے دنمارک میں مظاہرہ کرے امریکہ میں نظر آئے لاہور میں کہنے لگے مولانا آپ اسی بات سے حیران ہو رہے ہیں یبانی صاحب اگر پاکستان کی حاکیٹیم میں کھیلے لندن کی سرزمی پر تو وہ نظر آتی ہے کھیلتی ہوئی مولانا کی سرزمی پر کیونکہ تیلی دی جب ایک عالی اجاد ہو چکا ہے سیاروں کی قوت سے فائلس سسٹم نظام کی قوت سے ہم ان کی شکلیں اور ان کی حرکات و سکنات ایک جگہ پہ پہنچا سکتے ہیں تو میں نے کہا پھر اکل ہوتی تو باس نہ کرتے اگر تمہاری سالش امریکہ میں کھیلنے والے اور دندن میں کھیلنے والے کی شکر نہور اور ملتان میں دکھا سکتی ہے تو میرا ربی زمین کی تنابے کھیل کر نہور میں داتا کو قابہ دکھا سکتے ہیں اللہ کے ولیوں کو اللہ نے طاقت بولو کس نے دی ذرا جوشے آواز آئے مل کے بولو طاقت کس نے دی آج جو لوگ بھتوں کی آیتیں اللہ کے ولیوں کے لیے پڑھتے ہیں وہ اپنی آقبت برباد کر رہے ہیں رب بھانی ان کو متوجہ کر رہا ہے کہ آؤ اپنی آقبت کو سوارو جو آیتیں بھتوں کے لیے نازل ہوئی ہیں وہ اللہ کے ولیوں پہ پڑھنا علم نہیں جہالت ہے افسر یہ آیت پڑھی جاتی ہے اپن لکم والی ماتا بدون من دون اللہ افسوس ہے تم پر اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتی ہو جو سن بھی نہیں سکتے یہ فکرہ حضرت عبراہیم علیہ السلام نے بھتوں کے لیے بولا تھا جب جناب عبراہیم علیہ السلام تجربتار کر کے لائے گیا اور کہا گیا سجدہ کرو نمرود کے دروار میں فرمایا میرے رب کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے تو نمرود نے کہا تھا رب کو میں ہوں تو حضرت عبراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربی اللہ دی جو ہوئی با یومید میرا رب وہ ہے جس کے ہاتھ میں موت بھی ہے جس کے ہاتھ میں حیات بھی ہے مرضی آئے موت دے مرضی آئے زندگی دے نمرود نے دو قیدی بلوائے ایک کو آگ میں ڈال دیا دوسرے کو رہا کر دیا کہا ابراہیم آپ کو رب مان ایک کو موت دے دی دوسرے کو حیات دے دی حضرت عبراہیم علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَعْتِ بِشَّمْتِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَاتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ میرا رب مزانہ صورت نکالتا ہے مشرق کی طرف سے اگر تیرے کب جائے اکھیار میں ہے تو نکال دکھا مغرب کی طرف سے فَبُحْتَ الَّذِي كَفَرْد اللہ فرماتا ہے شرمندہ ہو قالو کہنے لگے اَعْتَ فَالْتَ هَذَا فِي آلِحَتِنَا يَا عِبْرَاهِيمِ جو شیئر یہ ربانی کی بات نہیں رب کا کلام عبراہیم ہمارے بھتوں کے ساتھ یہ سلوک تُو نے کیا فرمایا فَلْفَالْتَ اس سے پوچھو یہ بڑا ہے ان سے پوچھ لو اگر یہ بول سکتے ہیں سب نے کہا عبراہیم تُو جانتا ہے یہ بول نہیں سکتے تو حضرت عبراہیم نے اسی وقت فرمایا اُفِلَّكُمْ اللہ کو چھوڑ کر ان کی پرستش کرتی ہو جو بول بھی نہیں سکتے آج پڑے لکھتے لوگوں نے جو اپنے آپ کو بڑا مفسر بڑا خطیق کہتے ہیں آج انہوں نے یہی آیت حضرت تحاول حق ذکریہ کے لیے پڑی شاہ رکنِ عالم نوری حضوری کے لیے پڑی بابا فرید کے لیے پڑی حضرت داتا علی حلویری کے لیے پڑی شہنشاہ پکتاب کے لیے پڑی میں ان کو عوام کی عدالت کے کٹیرے میں بنا کے پوچھتا ہوں کیا ولی بھت ہے بھت بھت ہے ولی بھلی پھلکے کہہ دو بھت بھت ہے ولی دوش آواز نہیں آئی ولی ایک ہی آواز آئے ولی اور جو مارو سینوں سے آواز آئے ولی بھت ہے ولی بھت ہے اللہ کی مار ہے ولی سے رب کو پیار ہے بھت مادیت ولی حقانیت بھت پتھر کی مورت ہے ولی تھنیوں کی ضرورت بھت میں نبود ہے نعاست ہے ولی مست شراب علاست ہے بھت کی آنکھ میں لکیر ہے ولی کی آنکھ میں تاثیر ہے بھت دکھاتا ہے تو جسامت دکھاتا ہے ولی دکھاتا ہے تو کرامت دکھائیں بھت کو کچھ سنائے تو مردہ جان بن جاتا ہے ولی کو کچھ سنائے تو خود خدا ولی کے کران بن جاتا ہے ایک فکرہ کہتا ہوں اگر آپ نے دامن میں رحمت کے بھوکی بھر کے لے جاؤ بھت کیا ہے بھت کی مندری کیا ہے ولی کے آگے شانی سکندری کیا ہے بھت کی تاتھ بھت پرستی ہے ولی کے دل میں خدا کی بستی ہے یہ لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ خبردار اِنَّا بے شک اولیاء اللہ اللہ کے ولی جو دوست عربی لغات کا متعلق رکھتے ہیں انہیں اندازہ ہے کہ عربی شعران نے جہاں اللہ کا لف بولا ہے وہاں اِنَّا کا نہیں بولا جہاں اِنَّا کا لف بولا ہے وہاں اللہ کا لف نہیں بولا کیونکہ الہ بھی حرفِ تعقید اِنَّا بھی حرفِ تعقید مگر اللہ تعالیٰ نے جب اپنے پیارے ولیوں کا ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے الہ بھی کہا اور اِنَّا بھی کہا یا اللہ اتنی تعقید کیونکہ اللہ چانتا تھا کہ کچھ لوگ اللہ کے ولیوں کو غیر اللہ کہہ کر پکارے گے تو اللہ نے حرفِ تعقید الہ بھی لگایا اِنَّا بھی لگایا کہ خبردار بے شک وہ اپنی پوری مشینی کی طاقت لگائیں گے کہ غیر اللہ ہے رب نے اپنی پوری توحید کی طاقت شہران کیا یہ غیر اللہ نہیں ہے یہ اولیاء اللہ بولو یہ اولیاء یہ اولیاء اللہ یہ اللہ ان کو کیا ہے فرمایا اللہ قوکن علیہم بلہم یحسنون نہ انہیں کوئی غم ہے نہ انہیں کوئی در ہے کیا در ہے کیا غم جو خدا کا بن گیا خدا ان کا بن گیا جن جن لوگوں نے اللہ کی طرف اپنے دل کو متوجہ کر لیا ان کا دل زندہ ہو گیا بولو ان کا دل ہے مدینہ کے ممبر پہ حضرت نے پڑھنایا تھا کیا میرا کلمہ پڑھنے والوں پورے جسم کے اندر ایک لوٹڑا ہے اگر وہ صحیح آدمی صحیح ہے اگر وہ غلط آدمی غلط اگر وہ زندہ آدمی زندہ اگر وہ بردہ آدمی بردہ حضرت حضرت عزیفہ یمانی نے سوال کیا حضرت وہ کیا چیز ہے فرمایا وحی القلب وہ دل ہے اگر دل زندہ آدمی زندہ اگر دل بردہ آدمی بردہ اگر دل بردہ ہے آدمی بیٹھا کار میں ہے تب بھی بردہ ہے اور اگر دل زندہ ہے آدمی سویا ہوا مزار میں ہے دل کی زندگی سے انشان کی زندگی وابستا ہے اور فرمایا خبردار ہو جاؤ دلوں کو اتمنہ ملتا ہے سکون قلب ملتا ہے تو اللہ کے ذکر سے حضرت شیخ صحیح نے ایک بڑا پیارا مسئلہ حال کیا وہ فرماتے ہیں روس پاک کا نام لو ولیوں کا نام لو درباروں پہ جاؤ اللہ کے ولی کے قریب بیٹھو شیخ صحیح فرماتے ہیں میں ہمام میں گیا مجھے ایک دوست نے مٹی دی میں نے سنگا تو بڑی خوشبو آئے گا میں نے کام مٹی امبر ہے کہ مشک فرماتے ہیں وَدْوَبْتَامًا کِلِ نَا چِزْ بُودَم وَلَيْكِنْ مُدَّتِ بَاگُ الْنَشِسْتَمْ جَمَالِ حَمْ نَشِدَرْمَنْ اَسْرْكَرْ جن کے ساتھ نہیں ہوں ان کا اثر آگیا شیخ صحیح فرماتے ہیں اگر مٹی بھولوں کے ساتھ رہے تو بھولوں کی خوشبو آ جائے اور اگر ایک گناہگار آدمی اللہ کے ولی کے قریب جائے تو خدا کے خوف کی خوشبو آ جائے اگر گناہوں سے رجات جاتے ہو اللہ کے ولی کا قرب اختیار کرو اللہ کے ولیوں کے قریب رہو اللہ کے ولیوں کے دربار پہ جا کر دوار کرو ہم نے یہ کبھی نہیں کہا کہ قبروں پہ جا کے سجدے کرو ہم مجددِ الفسانی کے غلام ہیں امامِ ربانی کے ماننے والے ہیں شیخِ سرحدی کے روحانی فرزند ہیں ہم جس نے جہانگیر کے سامنے شیرہ تان کے کہا تھا گردل کٹ تو سکتی ہے مگر اللہ کے سوا کسی کے آگے چھک نہیں